نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پنجابکیسری.com اور میں ہوں آپ کے ساتھ گتانجلی غلام بنے اس دیش کو آزاد تم نے کرایا ہے سرکشت جیبن دے کر تم نے کرز اپنا چکایا ہے دل سے تمہیں کرتے ہیں نمن ہم یہ آزاد وطن جو تم نے دلایا ہے چودہ فروری بھارت کے لیے کالا دیوز جی ہاں اس دن دیش نے چوالیس جوان کھو دیئے تھے کیا ہوا تھا اس دن چلی آپ کو بتاتے ہیں چودہ فروری دوہزار انیس کا وہ دن جب پورے دیش کی آنکھوں میں آسو تھے اور یہ بھارت کے لیے کالا دیوز ثابت ہوا اس دن جمہو کشمیر کے جمہو شری نگر نیشنل ہائیوے پر آونتی پورا کے پاس گوری پورا میں سی آر پی ایف کے کافلے پر آتنکھیوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں سی آر پی ایف کے چوالیس جوان شہید ہو گئے تھے سی آر پی ایف کے کافلے میں قریب ساٹھ سے زیادہ واہن تھے واہنوں میں دوہزار پانچ سو سیتالیس جوان موجود تھے ویس فوٹک سے بھری کار نے سی آر پی ایف جوانوں کی بس کو ٹکر مار دی تھی سال دوہزار انیس دن چودہ فروری پورے دیش کے لیے کالا دیوس ثابت ہوا اس دن جمہو کشمیر کے جمہو شری نگر نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا آتنک وادیوں کی اس کائرانہ حرکت سے ہر بھارتیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اس حملے نے پورے دیش کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن اس کا بدلہ بھارتیہ سینا پاکستان میں آتنکیوں کے تھکانوں پر سرجکل سٹرائک کر لیا اس حملے کو پلواما ٹیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بتا دے کہ سی آر پی ایف کے کافلے میں قریب ساٹھ سے زیادہ واہن جو شامل تھے ان پر حملہ جب ہوا تو لوگوں کا دل دہل گیا پلواما حملے کے بعد بھارتیہ سینا اور بھارت سرکار نے مل کر آتنکیوں کو للکارتے ہوئے دیش کے پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ میں اپنے دل میں وہی آگ محسوس کرتا ہوں جو آپ کے اندر بھڑک رہی ہے دراصل پاکستان پر حملے کے بعد پچیس فروری دوہزار انیس کی دیر رات میراج دوہزار ویمانوں نے گوالیر ائر بیس سے اڑان بھری اور چھبیس فروری دوہزار انیس کو بھارتیہ وائیو سینا کے ویمانوں نے پاکستان کے بالا کوٹ میں گھس کر آتنکیوں اور ان کے کیمپوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا تین سو آتنکی مارے گئے جیش محمد سنگٹھن کافی حد تک تباہ ہوا بالا کوٹ سٹرائک کا نام اسے دیا گیا پاکستان پر کیے گئے حملے کو بالا کوٹ سٹرائک کا جب نام دیا گیا تو جن لوگوں کے اندر بدلے کی بھاونہ تھی ان کی روح کہی حد تک خوش ہوئی کے آخر چوالے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے آتنکیوں کا کچھ تو صفایہ ہوا بتا دے کہ بالا کوٹ ائر سٹرائک میں بھارت کا مگ 21 لڑا کو بیمان کشتگرست ہو کر پاکستان میں گرا تھا اور اس میں موجود ونگ کمانڈر ابھی نندن وردمان کو پاکستانی سینہ نے پکڑ لیا تھا پھر ابھی نندن وردمان کو ایک مارچ 2019 کے دن پاکستان نے چھوڑ دیا تھا اور پھر انہیں ویر چکر سے سمانت بھی کیا گیا تھا الحال چودہ فروری کا دن بھارت کے لیے کالا دوس کے روپ میں منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن دیش نے اپنے چوالس جوان کھو دیئے تھے ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں پنجابکیسری.com اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا